نمسکار سواگت ہے آپ کا نیوز اٹین جے کے لیچ میں میں ہوں آپ کے ساتھ ابوہ رہا اور آپ دیکھ رہے ہیں جے کے لیچ پرائیم ٹائم سروٹول پلازا بند کرنے اور حراست میں لیے گئے یوار راجپوت سبا کے نیتاؤں کو تتکال رہا کرنے کی مانگ کو لے کر ہنگامہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اس بیچ پولٹیکل پارٹیز بھی اس مدے کو بھنانے میں لگی ہوئی ہیں جبکہ جمہو کشمیر کی بی جے پی ونگ نے آنن فانن میں دلی کا دورہ کیا اور کیندر منطری نتین گٹکری سے ملاقات کی ہے اور سروٹول پلازا مدے پر ان سے چرچہ کی ہے کہ کسی طرح سے اس ٹول پلازا کو بند کیا جائے کل اسی مدے کو لے کر جمہو بند کا اعلان کیا گیا ہے یعنی آنے والا جو سٹرڈے ہے کل اس مدے کو لے کر بند کیا جائے گا جبکہ اس بیچ خبر یہ بھی ہے کہ سروٹول پلازا ایشو کو جلد ہی ایک طرح سے حل کر لیا جائے گا کیا یہ مدہ آسانی سے حل ہو جائے گا یا پرشاسن جو ایک طرح سے عوام کی بات مانے گا کیونکہ دلی تک اب یہ پورا مدہ پہنچ چکا ہے سیاست بھی اس پر ہو رہی ہے آج اسی کو ہم سمجھے کوشش کریں گے کہ کیا سرورٹول پلازا پر جو ہے وہ بات بنے گی کیونکہ ٹرانسکورٹ پبلک کے لیے ہے پبلک سرویس ہے بلکل جنگل جماند ہے لوگوں کے اندر ایک روش ہے یہ سرکار لوگوں کے روش اور لوگوں کے بند اور لوگ گفتار ہو جائے اس کے بعد ہی کیوں جاتی اس میں جو بھی بیسٹ پاسیبل ہوگا کٹ کر ہی ساتھ ہے کہا ہے وہ کریں گے تو سرورٹول پلازا پر گتی روش جو ہے لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور کل جمبو بند ہوگا اسی مدے پر اور لوگوں میں ایک ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے پچھلے دنوں جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ لگاتار چاہے سانبھا ہو کٹھوا ہو یا دوسرے جو علاقے ہیں وہاں پر لگاتار اس پورے مدے کو لے کر ویرود پردرشن کی گئے جمبو کے الگ الگ حصوں میں اس پورے معاملے کو لے کر گتی روض بڑھتا جا رہا ہے ویرود بڑھتا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اب سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور کل جمبو بند کا اعلان کیا گیا ہے جیسے ہی یہ مدہ گرمانی لگا اسی وقت ہم نے دیکھا کہ جمبو کشمیر بی جے پی ونگ کے جو لیڈر ہیں جو آلہ لیڈر ہیں وہ دلی پہنچے اور دلی میں کیندر منتری نتین گٹکری سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے اور اس مدے پر چرچہ کی ہے کہ کسی طرح سے سرور ٹول پلازا جو ایشو ہے اسے حل کیا جائے اس ٹول پلازا کو بند کیا جائے اور چلیے اسے پر چرچہ کریں گے بہت خاص مہمان میرے ساتھ جڑنا ہے اپنے مہمان کا آپ سے تعریف کرا دے تو فیلحال میرے ساتھ اس وقت چرچہ میں ایڈوکیٹ عدیت گپتہ جی میرے ساتھ جڑے ہیں جو کی پی ڈی پی کے لیڈر ہیں عدیت گپتہ جی بہت سواگت ہے جو ایک لیچ پرائیم ٹائم میں کچھ دیر میں ہمارے ساتھ کچھ اور سپوکس پرسن اور پینلسٹ اس چرچہ میں جڑیں گے ایڈوکیٹ عدیت گپتہ جی سرور پلازا ٹول پلازا جو ایشو ہے اسے کس طرح سے دیکھا جائے کیونکہ شروع میں ہم نے دیکھا کہ عام لوگ اسے لے کر ویرود پردرشن کر رہے تھے لیکن جیسے ہی یہ ویرود پردرشن یا آندولن بڑھتا گیا گتیرود بڑھتا گیا اب اس پہ سیاسی پارٹیاں بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں ابو جی پہلے نمشکر آپ کو اور آپ کے درسوں کو نمشکر دیکھیں یہ یہ ناکامی ہیں سرکار کی یہ جو ابھی ہو رہا ہے یہ سب ناکامی ہیں سرکار کی آپ دیکھیں یہ یوہ راجپود صبح یہ کون لوگ ہیں یہ سیول سوسائیٹی ہے اگر سیول سوسائیٹی ایک منٹ کے لیے بھی سڑک پر اتر آئے تو وہ سرکار کی ناکامی ہوتی ہے اور یہ کتنے دنوں سے چل رہا ہے یہ یوہ راجپود صبح کی مومن نہیں دیکھئی ہے اس میں باقی سیول سوسائیٹی کے میمبران بھی جڑ گئی ہیں اس میں بار اسسوسیشن جڑ گئی ہے اس کے اندر چیمبر آف کومیرس جڑ گئی ہے اس میں الگ الگ سنسطائیں جڑ رہی ہیں اس میں کافی پولیٹیکل پارٹی ہم نے پی ڈی پی نے ہم نے سپورٹ دی ہے ہم بقاعدہ ان کے ساتھ دھرنے پر بھی بیٹے ہیں یہ جو سب یہ سب جو ہو رہا ہے اس سب کے ساتھ باوجود سرکار کچھ نہیں کر رہی ہیں سرکار چھپ کر کے بیٹھئے ہیں ایک بہانے کے اوپر دوسرا دوسرے کے اوپر تیسرا آ رہا ہے آپ دیکھیں بی جے بی کی لوکل لیڈرشپ جو ہے یہاں پر وہ ایک الگ کہانی سناتی ہے جو ال جی صاحب ہیں وہ ایک الگ کہانی سنا رہے ہیں انہی آئی کے آگے جا کر الگ تماشا ہو رہا ہے یہ کہنا کیا چاہتے ہیں دیکھیں آپ دیکھیں یہ کبھی بھی اون نہیں کر رہے آج ایک بی جے بی کا لیڈر اٹھ کر آیا ہے جس نے کہا ہے کہ نئی جی ٹول پلازا نہیں ہونا چاہیے یہاں صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم جمہو بند کا سپورٹ کرتے ہیں یہ الگ ایڈمیسیشنل این ایچ ای آئی کی گلتی ہے ان کو یہ ٹھیک کرنا چاہیے یہ نہیں کہیں گے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جب این ایچ ای آئی کا چھوٹا چھوٹا پروجیکٹ جو لانچ کیا جاتا ہے جمہو کشمیر کے اندر اس میں ان کی فوٹوگراؤس نیتن گھڑکری صاحب کے ساتھ میں لگتی ہے تب یہ تب تو یہ بڑی چھاتی ٹھوکے کہتے ہیں این ایچ ای آئی کے ساتھ ان کا پورا کنٹرول ہے اب یہ کہتے ہیں این ایچ ای آئی جی وہاں پہ کوئی افسر وہاں پہ گڑھ بڑھ کر رہے ہیں سب افسر کوئی گڑھ بڑھ نہیں کر رہے ہیں آپ کی کوئی سنتا نہیں ہے آپ نے جمہو کے ساتھ بیلکل گلت کیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ پیٹ پیٹ پہ کوئی چاکوٹ کوپتا ہے آپ نے چھاتی پہ چاکوٹ کوپتا ہے آپ جمہو کی حالات دیکھیں کیا ہوگے ہم بے روزگاری میں 23% پہ پہ پہنچ گئے ہیں 23% نیشنل انڈیکس ہے چار گناہ بڑھے ہیں آپ اوورال ہماری حالت دیکھیں کیا ہے یا مائننگ مافیا ہے یہاں پہ لوگ پریشان پڑے ہیں سمارٹ میٹرز کا پریشر اتنا ہے سمارٹ میٹرز کا حد پریشر چار سال پہلے آپ نے ڈیجیٹل میٹرز لگائے ہیں چار سال بعد آج آپ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں گورنمنٹ ایک سٹیٹمنٹ دیتی ہے کہتی ہے کہ نی جی یہ پہلے دھندلی ہوتی تھی بی جی پی کیا کہنا کیا چاہتی ہے کیا مطلب کیا کرنا کیا چاہتی ہے بی جی پی کے لیڈر بھی گئے نیتن گٹکری سے انہوں نے ملاقات بھی کی ہے سب کب گئے وہی تو پوائنٹ آئی آپ دیکھیں نا جب لوگ سڑکوں پہ آگے وہاں پہ لڑکے یو آر آج پود سوا کے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے رات کو پروٹیسٹ کر رہے تھے آپ نے جس طریقے سے ان کو اٹھایا اور جیل میں ڈالا اور ابھی تک آپ نے ان کو جیل میں رکھا کیا گلتی کی تھی وہ سائٹ پہ بیٹھ کے پروٹیسٹ کر رہے تھے کیا پروٹیسٹ کرنا ہے اب اس دیشکندر کا گلتی ہوگی یہ ایسی اور یہ کیا کرنا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں پندرہ اگست کو جو جمہو کے اندر ہوا جو بھی راشترے بجراندہ نے کیا وہ جو نارے مارے ان کو پانچ دن لگے اس میں ایکشن لیتے ہوئے یو آر آج پود سوا کے لڑکے وہاں پہ ٹول پہ ایک جنون ڈیمانڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں آپ کو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ آئیں گے اتنے دن اس تاریخ کو آپ نے کچھ نہیں کیا وہ لوگ وہاں بیٹھے تھے پیسفل آپ ان کو اٹھا کر اندر کر دے تو کیسے ہیں کس قسم کی گورننس ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہ دوگروں کو ٹیسٹ کر رہے ہیں یہ دوگرہ جب دوگرہ جاگتا ہے تو یہ پاور کارڈیڈوز آ پاور ہماری بہنیں جو ہیں وہ باہر پریشانی میں بیٹھی ہیں کہ کیسے کیسے چلے گا نہیں بلکل اگر عوام کی عوام کی مانگ اگر جائز ہے تو اس پر پرشاہ سنو اور سرکار کو ضرور دھیان دینا چاہیے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ اب اس کچھ مسئلے کا حال نکلے گا کچھ اس طرح کے خبرے بھی مل رہی ہیں میرے ساتھ کچھ اور پینلسٹ اور مہمان جڑ گیا ان کا بھی تعریف کرا دیتا ہوں انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں میرے ساتھ ایڈوکیٹ مظفر اقبال خان صاحب ہیں سینئر لیڈر ہیں جمہ کشمیر نیشنل کانفرنس سے وہ بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں گرمیت کور جی ہیں سپوکس پرسن ہیں ڈی پی اے پی سے وہ بھی شرچہ میں جڑی ہوئی ہیں گرمیت کور جی اور ایڈوکیٹ مظفر اقبال خان صاحب دونوں کا بہت سواگت ہے پردرشن بھی ہو رہا ہے لیکن سیاسی پارٹیاں کہیں کہیں اس میں اپنا سیاسی فائدہ دیکھ رہی ہیں دیکھیں سیاسی پارٹیوں کا فائدہ کا تو مجھے علم نہیں اس کا لیکن ایک چیز جو صاف ظاہر ہے کہ جمہ کشمیر میں ہر آدمی پریشان ہے اور یہ جو آپ پروٹیسٹ دیکھ رہے ہیں یہ سپونٹینیس پروٹیسٹ جو ہے یہ پینٹ اپ اینگر جو تھا لوگوں کی جو نرازگی تھی یہ اس کا اظہار ہے اور آپ کسی بھی سوسائٹی کو کسی بھی سوسائٹی کو ڈوگرہ سوسائٹی تو ایک بہت ہی مارشل سوسائٹی ہے واریر سوسائٹی رہی ہے آپ ہسٹری اگر دیکھو گے تو ڈوگرہ کی جتنی بھی ریولیشنری مومنٹس ہوئی ہیں وہ جمہو سے سٹارٹ ہوئی ہیں جمہو کشمیر کی جتنی ہوئی ہیں کشمیر سے نہیں بلکہ جمہو سے سٹارٹ ہوئی ہیں تو یہ پینٹ اپ اینگر جو لوگوں کا تھا یہ اس کی ایکسپریشن ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہاں پچھلے تین سالوں سے لوگوں کو سپریس کر کے رکھا گیا تھا ڈرا کے رکھا گیا تھا جو مو کھلتا تھا اس کو یا تو پی ایسے یا انلافل پریونشن ایکٹیویٹی یا ایسے سٹرنجنٹ لاز کے اندر ان کو رکھتے تھے کہ جس میں زوانت بھی نہیں ہوتی تھی تو لوگ ڈرے ہوئے تھے اب کتنی دیر آپ ڈرا کے دھمکا کے لوگوں کو رکھو گے آخر لوگ جو ہیں یہ جو فورسٹ پیس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پپیس ہے جناب کوئی پتھر نہیں ہے جی کوئی ہڑتال نہیں ہے جی یہ فورسٹ پیس جو ہے یہ زیادہ دیر چلتا نہیں ہے اور آپ زیادتی جب بہت بار بہت بار ریپیٹ کرو گے تو آخر لوگ جو ہیں لوگ بہت ہی مجبور ہو کر اب نکلے ہیں باہر اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ اصل درد کہیں اور ہے اصل درد یہ پانچ اگست کو جو ہوا جو سٹیٹ کو ڈی گریڈ کیا گیا میں نہیں کہتا تھری سیونٹی کا جمعو والے شاید کچھ ایک طبقہ ہے بہت سارے لوگ جمعو میں بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی زیادتی ہوئی لیکن جمعو میں آپ کو ایک فرد بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے گا کہ نہیں دوگرہ ریاست کو آپ نے جی یونین ٹیٹری بنیا یہ ٹھیک کیا یہ اس کے اگینسٹ بھی ایک آپ نے ایکسپریس بیو کر رہے ہیں اور آپ نے اس پر لادنا شروع کر دیا کبھی پراپریٹی ٹیکس کبھی آپ نے اور بغیر پوچھے بغیر صلاح کیے پبلیکلی جب آپ کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارے جو ہیڈ آف تی سٹیٹس ہیں ہیڈ آف تی یونین ٹیٹری ہیں ارے بھائی پاور کاریڈور سے جب ون اٹ کمس فرم آ ہر سمود کہ بھائی ہم کوئی پراپریٹی ٹیکس نہیں لگائیں گے اور ٹھیک تیر مہینے کے بعد ایک آڈر آتا ہے کہ پراپریٹی ٹیکس لگ رہا ہے سمارٹ میٹرز کا ابھی گبتہ صاحب کہہ رہے تھے میرے دوست یہاں پی ڈی پی کے جو سفوکس پرسن ہیں کہ آپ نے کچھ ہی سال پہلے الیکٹرونک میٹر لگائے کچھ ہی سال پہلے بھائی اس کو آپ اتار کے لیے نہیں اس میں فراڈ اب اور میکسیمم انفلیٹڈ بل جو ہیں وہ لوگوں کو آ رہے ہیں کسی کا پندرہ ہزار کسی کا پانچ ہزار کسی کا چھے ہزار کھوکھا جو کہا کھوکھا کھوکھے کے بل جو ہیں وہ پندرہ پندرہ ہزار آپ بیج رہے ہو بھائی بجلی ہماری پانی ہمارا ہم پورے بلک کو سپلائی کر رہے ہیں اور ہم کو ہم کو ہی واپس فلیس کیا جا رہا ہے اور پبلک جب آپ بار بار فلیس کرو گے ان کو کتنی دیر اوبرداشت کرے گی جائز جو مانگیں پبلکی ہیں انہیں تو سننا پڑے گا اور اس پر تو کام کرنا پڑے گا اور کافی دنوں سے یہ مانگ کی جا رہی ہے اور اس پر کوئی کاروائی تو نہیں ہوئی اب تک میں گرمیت کور جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا گرمیت جی جمہو کے بارے میں میں پہل رہا تھا کہ مندروں کا شہر ہے لیکن جب ٹول پلازا پر میں آج ریسرچ کر رہا تھا سرچ کر رہا تھا تو پتا چلا کہ جمہو میں نو دس یا گیارہ کچھ اس طرح کے ٹول پلازا ہیں جمہو کے الگ الگ شہروں میں جگہوں پر تو لوگوں کو تو واقعی میں بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا جی سر جیسے آپ نے کہا کہ جمہو ایک مندروں کا شہر ہے میں آپ کو اس سے پہلے ٹول پلازا سے پہلے ایک بات بتانا چاہوں گی جس جمہو شہر کو ہم مندروں کا شہر کہتے ہیں اگر آپ اس شہر میں اب وائن شاپ کی لسٹ دیکھیں کہ کتنی انکریز کی گئی وہ کس لے کی بی جی پی سرکار نے کی اور رہی اگر بات ٹول پلازا کی ہم کرے آج سے ڈیل سال پہلے ہمارے رویندر رانا جی کہہ رہے تھے یہ ٹول پلازا ہم اکھار دیں گے تو وہ جو سٹیٹمنٹس دیتے ہیں ہم کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایسی بیان بازی کرتے کیوں ہیں کہ جو ان کی ہاتھ میں نہیں ہوتا اور اگر ہم بات کریں آج راجپود سبا کی آج ہم اپنی ڈی ای پی پارٹی کے سارے ورکرز ہمارے جنرل سیکیٹریز ہم سب جائے تھے وہاں پہ ان سے ملنے اور اتنی ڈکٹیٹرشپ ہے کی جا رہی ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے اگر وہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے ڈیموکریسی میں ہر انسان کو رائٹ ہے کہ وہ اپنے حق کی آواز اٹھا سکتا ہے اپنے حق کی بات کر سکتا ہے تو یہ کیا مسئلہ ہے انہوں نے ان کو انٹیمیٹ کیا تھا کیوں کیا گیا اور ایسے ان کو کیا گیا کہ جیسے وہ بہت بڑے کریمیلل ہے یہ کہیں نہ کہیں بہت بڑی ڈکٹیٹرشپ ہے سرکاریں ایسے نہیں چلتی سرکاریں لوگوں کے ساتھ چلتی ہیں لوگوں کی ڈیمانڈ پہ چلتی ہیں یہ ایک بار نہیں ہوا میرے کو لگتا ہے کہ جو یہ سرکار ہے ان کا سلوگن تھا سب کا تاتھ سب کا وشواس اسی کے تاتھ ساتھ یہ سلوگن بھی تھا کہ جو اپنے حق کی واز اٹھائے گا اس کو ڈیٹیل کیا جائے گا ویڈر وہ کومن مین ہو ویڈر وہ ایمیلے ہو ویڈر وہ کوئی بھی ہو تو یہ سرا سرا گلت چیزیں ہیں اگر آپ کسی بھی چیز کی بات کریں سرکار ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ چلنے کے لیے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ان کے دروازے تک پہنچانے کے لیے پر یہ سرکار ہر ایک نئے دن میں کوئی نہ کوئی ایسا رول لائیں گے جس سے لوگ پانک ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں پروپٹی ٹیکس کی اگر ہم بات کریں سمارٹ میٹرز کی اگر ہم بات کریں اور ایسی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سرکار لے کے آئی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے دو سال ہم نے کرونا کی مار کتنی صحیح ہے اب جا کے جو کومن نان تھا میڈل نان تھا وہ جا کے اب سروائیف کرنا شروع ہوئے اب انہوں نے نیا ایک سٹویشن ایسی کریٹ کردی جو انویرابل ہے کہیں نہ کہیں یہ غلط چیزیں ہیں ہم ان کے خلاف ہیں اور پورزو ڈمان کرتے ہیں سرکار سے کہ غلط چیزیں مت کریں جو یوہا راجپود سببہ کے جو نوجوان تھے وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کو جل سے جل رہا کیا جائے چلے میں آدیت گپتا جی آپ کے پاس تنچوں گا آدیت گپتا جی کیا نہیں لگ رہا کیونکہ لوگ بہت دنوں سے ویروت پر درشن کر رہے ہیں پچھلے کئی مہنوں سے یا کئی سالوں سے اس پر گتی رو جاری ہے اور پچھلے کچھ دنوں سے ہم نے دیکھا کہ یہ پورا ایک آندولن کی شک لے لی ہے اس پورے مدے نے لیکن کہیں نہ کہیں سیاسی جو پارٹیاں جو پولٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے دیر کر دی آپ لوگوں نے دیر کر دی اگر پہلے آپ لوگ اٹھے ہو دے سڑکوں پر نکلے ہوتے نے کام نہیں کیا تو اس کے لئے گورنمنٹ کو سوال نہیں پوچھ رہے آپ اپوزیشن کو پوچھ رہے سر دیکھیں ایسا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا یہ جن آدھے یہ جن کا آندولن ہے یہ یہ لوگ اٹھ کے رائے ہیں اور ہمارا ہم بھی لوگوں میں سے ہیں ہم لوگوں میں سے ہیں لوگوں کا کانسٹیونٹ ہم بھی ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اگر ہم ایسا پولٹیکل یونٹ اس کو ہم کوشش کر رہے ہوتے کہ اس پوری مومنٹ کے آگے ہم آ کر بیٹھے ہیں یہ لوگوں کی آندولن ہم لوگوں کے ساتھ جڑے گئے اور آپ دیکھیں اگر لوگوں کا آندولن ہے اور ہم جڑے ہیں تو وہی تو سوال ہے بی جے پی کیوں نہیں بولتی کیا بی جے پی نے بولا کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں اس آندولن کو بی جے پی تو دلی کا یہ نا ہم نے آپ کو پہلے بتایا آپ کو تو پتا ہی ہوگا ایک منٹ جب لوگ سڑکوں پہ اتر آئے ہیں تو میں وہی تو کہہ رہا تھا کہ پریشر پڑا ہے میرے سوال پر آپ میرے سوال پر آپ نے کوئشن کیا لیکن میرا سوال تو یہی طرح کہ اگر آپ لوگوں نے پہلے اتنا پریشر بنایا ہوتا تو شاید بی جے پی کے لیڈر پہلے ہی گئے ہوتے دلی صاحب اگر ہمارے پریشر بنانے جا وہ تو پیشے تین سال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کھاڑ کے پھینک دیں گے جب وہ ٹویٹر کے ادھر فوٹویں ڈال سکتے ہیں نیتین گھڑکری صاحب کی بات کی تب وہ اینے چائے کے اواز جا کے پاتھ نہیں کر سکتے تھے اور اس میں ہے اور اس میں ایشو اتنا بڑا کونسا ہے اس میں یو آر آج پوز یہاں پہ پولیٹکس کیسے کب ہوئی ہے جنریٹ یہاں پولیٹکس تب جنریٹ ہوئی اب بی جے بی ریفیوز تو سپورٹ دی ایشو 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 انکہ تا سپورٹ نہیں ہے نا یہ تو ایسی والا ویسے ہی جواب دے رہے ہیں جیسے وہ ایلیکشن کے معاملے میں دیتے ہیں جواب کہ صاحب ہم تیار ہیں ایلیکشن کے لکے ابھی انہوں نے اٹھ کے بولا کہ ایلیکشن کروائیے وہ کمپلیٹی ڈیپلیٹیڈ سیچوئیشن میں ہیں ان کے پاس وہ پروڈیٹ کرتے ہیں کہ ان کی ساری چلتی ہے بات ان کی سونی نہیں جاتی ہے there is a leadership deficit in the bjp here and that has caused massive damage and losses to jammu I am telling you یہ ان کی leadership deficit ہے جس کی وجہ سے jammu کی یہ حالت ہے یہ اپنے پچیس ایمیلے جیت کر آئے تھے پچیس ایمیلوں کے دم ہونا چاہیے تھے اٹھ کے آج بھی بول کے کہ صاحب ہم jammu سے آئے ہیں آپ کی یہ جس طریقے سے آپ behave کر رہے ہیں یا منمانی نہیں چلے گی آپ کو لوگوں کی سنویں پڑے گی کوئی اٹھ کے بولا آج تک ایک آدمی نے ایک بار ایپ ٹیک کے معاملے میں رویدر رہنہ صاحب نے ایک چھوٹا سا میسیج یہاں ٹویٹ کیا تھے آپ فیس بوک پہ کچھ لکھا تھا بیجلی کاٹ دی تھی ان کی کیا بات کر رہے ہیں آپ and what kind of situation is the whole system and you are راجبود سبا کے ساتھ جو ہوا نا ان کے لڑکوں کے ساتھ یہ میرا worst fear تھا جس طریقے سے کشمین میں crub کرتے ہیں ہر قسم کی dissent کو ہر قسم کی voice کا ویسے انہوں نے جمہو میں کرنا شروع کر دی اور اگر یہ چیز چیک نہیں ہوگی اور revert back نہیں ہوگی اگر راجبود سبا کے لڑکے ابھی چھوڑے نہیں جائیں گے تو یہ precedent بن جائے گا یہ ہر بار یہ کرے گے کبھی بھی کوئی agitate کرے گا ان کی policy یہ اس کے اگنس اس طریقے کے action لیں گے اور اس اس نوٹ ڈی آئیڈیا آف انڈیا جمہو کشمیر کے ساتھ بہت غلط کیا اور یہ ایکسٹرا آرڈنیری غلط ہو رہا بھی جو situation ہے جمہو ان کی وہ اتنی بوری حالت ہے کہ آپ اس ٹائم پہ ہمیں اپنے اپنے طرح سارا ہے چرچہ میں بی جے پی سپوکس پرسن کو بھی بلائے تھا لیکن وہ شاید ہمارے ساتھ جڑے نہیں ورنہ ان سوالوں کے جواب تک وہ خود ریلائز کرے خود کم آن ٹی وی آن فیس پیپل دیمان کیا ہے اس ٹول میں سے آپ نے ایسا کون سونے کا مہل کھڑا کھڑا کھڑنا ساب سڑک تو ہے نہیں اس کی بیلڈنگ کا تھوڑی کوئی پیسہ دیتا ہے اس کی مینٹیننس کا دیتا ہے ساب ready کرو اس کو we will pay آپ کہتے نا بی جے بی آپ کو پروجیٹ کرتی ہندو پارٹی آل گیو بی ون مور تنگ کرتی ہے نا اپنے آپ کو ہندو پارٹی آپ مجھے بتائیے جو رن لگا ہوا ہے ٹول کا امان آت یاترہ یا مات ایسر دیوی کا ٹوریسٹ ہے اس کو اگزمت ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کیا رن مانگ نہیں ہے پیر پیلگریمج بلکل آدھت آدھت گفتہ جی آپ نے بہت صحیح کہ مندلوں کا شہر ہے بہت سے شد دھالو بھی جمہو کا روح کرتے ہیں شد دھالو اور اس کے علاوہ ٹوریز بھی انہیں پریشانی بڑھا ہوگئے ان کو آئیڈیا ہی نہیں بلکل ایڈوکیٹ مزفر اقبال خان صاحب مزفر اقبال جی کیا آپ کو لگتا ہے بی جی پی نے محسوس کر لیا کہ اس کی زمین ایک طرح سے کھسک رہی پریشانی بڑھ رہی ہے اور اسی وجہ سے کیونکہ جو اندولن پچھلے سال دیڑھ سال سے چل رہا ہے اب بی جی پی دلی پہنچے اس ایشو کو لے کر دیکھیں یہ ایک ایشو نہیں ہے یہ میں نے آپ کو پہلے کہا پینٹ اینگر تھا جس کو ایک اوٹلیٹ ملا اور یہ شروع سے آپ نے جس طرح خود ہی فرما کہ جمہو شہر میں کتنے ٹول پلازا انہوں نے لگا دی یہ لگ فلیس کرنا ہے لوگوں کو روڈ کی کوئی بھی فیسیلٹی تو ہے نہیں ہے اتنی بڑی لیکن لوگوں کو فلیس کرنے کے لیے آپ نے ٹول پلازا پہلے لگا دیئے روڈ کی بری حالت ہے اس کے باوجود بھی دوسرا جو انہوں نے لوگوں کو خواب دکھائی تھے جب پانچ اگست کو انہوں نے سیونٹی اور ری کی نیرے چلے گی یہاں بے روزگاری کوئی نہیں رہے گی ختم ہو جائے گی آپ کا ٹوریزم بڑھ جائے گا جو ہو سکتا تھا جھوٹ بولا جا سکتا تھا یہاں ملک صاحب ہمارے اس وقت جو جہاں گورنر تھے انہوں نے تو کہا تھا کہ بھائی یہاں بجری کا تھے جو تھا وہ بھی باہر بیہار والے کو ملنے لگا پارکنگ کا تھے بھی باہر کو ملنے لگا افیسر باہر سے آنے لگے اور ہم کو آنکھیں دکھانے لگے تو جمہو نے جو جو حال ان پشت دو تین سالوں میں جو حالات بنے ہیں جمہو والے اوپر آپ نے باہر والے کو جو باہر سے آیا اس کو بنا کے دے رہے ہیں آپ زمین دینی تو باہر والے کو دینی بجی پی لیڈر بی سو مزفر صاحب جلدی سمیہ کی کمی ہے ہم انہیں بھی چرچہ میں جوڑ لیتے تھا کہ بہت سوال ہیں اور ان سوالوں کے جواب بھی بجی پی سے لینے رس پتھانی جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے رس پتھانی جی بہت سواغت ہے جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے رس پتھانی جی مجھے سن پہ رہے رس پتھانی جی میری آواز آرہی ہے آپ تک شاید unmute اٹھ کرنا پڑے گ آپ کو دیکھ لیا رس پتھانی جی بلکل آپ کے آواز مل رہی ہے سمیں کی کمی ہے بہت سوال کیونکہ میرے ساتھ پینل میں پہلے سے عادت گپتا جی ہے اور اس کے علاوہ گرمیت کور جی ہے اور یہ سرور پلازا ٹول پلازا جو ہے اس اور اب بھی اس کو کوئی اکھاڑے گی اگر بھارتی جنت پارٹی ہی اکھاڑے گی آپ تو جو پردرشن کر رہے ہیں دیکھیں ایک concern ڈی ایم یا concern تصیلدار کیا بات کرتا ہے اس سے بھارتی جنت پارٹی کے سٹینڈ سے کوئی لینا دینا ہے نہیں آپ نے ٹول کی بات کی کل جمہو بند کی بات ہے میں نے پشت شبدوں میں ایک sentence میں کہا جب ٹول نہیں لگا تھا لگانے کی کوشش کی ہم لوگوں نے اکھار کے فینک جب لگ گیا ہم نے اس کے اکھار نہیں بات کی آج لوگوں کو مشکل ہے لوگوں کو پریشانی ہے آج مشکل نہیں ہے پچھلے دیر دو سال سے لوگ پر درشن کر رہے ہیں پڑھانی آج مشکل نہیں ہے آج آپ جگہ ہیں یہ کہ یہ not چیمبر ہے چیمبر ہے سنگر سنگر نے کبھی مانگ کا ضرور نہیں کی بلکہ جو وہ مانگ کرے وہ ہماری ہی مانگ ہے اور بی جی پی سٹانگ پہ پہ آج ہم ساتھ کھڑے ہم آپ کو کھڑے ایکشنز اگر وہاں پہ راج پہ راج کیا کیا آپ کا ہو گیا تھا چار دن سے وہ لوگ وہاں پہ ہے فاملی کو ملنے نہیں دیا جا رہا یہ ڈکٹیٹر ایسر عوام ایسے ساتھ نہیں ہوتا ٹھیک آپ اپنے آسپیکٹس پہ ٹھیک ہو جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے ہمارے بھائی ہمارے ہمارے سالوں 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 ہوں ہمارے 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 یہ ہمارے اس سالوں موجود سالوں آدھتیو گفتہ آپ بھائی آدھتیو بھائی دیمونسٹریشن آگ لگانا ہو گیا پٹھانی سالوں صرف مزفر صاحب آپ جلدی سے سوال کر لیے سمیں کم ہے مزفر صاحب مزفر صاحب جی پتھانیہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ہی ان کو نکالیں گے آپ ہی نے اندر لگایا آپ ہی نکالوگے اس سے بڑی ڈکٹیٹرشپ کیا ہو سکتی ہے تینوں لوگوں کے سوال کے جواب دے رہے ہیں گرمیت کور اور مزفر صاحب اور عادت تینوں کے جواب دے رہے سن لیے سن لیے جی آر اس پتھانیہ جی میرا میرا نمبر نویدہ نا سب سے پہرے تو مجھے لیٹ پتہ لگا میری پارٹی کا ریپرزنٹر نہیں تھی آپ کے پینل میں میں صاف سپشت اس میں کہوں گا کہ کسی پولیس آفیسر نے کسی موقع کی وجوہات سے جو بھی ایکشن کیا ہے میں نے کہا کہ یہ سب ہی لوگ باہر آئیں گے اور باعزت باہر آئیں گے کوئی بھی جس طرح کے کے شوشے کسی کا کریکٹر خراب ہو گیا کوئی کہہ رہے ہیں کسی پر پی ایسے لگ گیا تول پلازہ ختم کیا جائے گا جس پر لوگوں کو پریشانی ہے تول پلازہ ختم کیا جائے گا باتیں چل رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے بھائی ہیں یوالاجپود سبہ والے یا باقی بھی جتنے جسے کہتے ہیں سماجک سگر سرورد تول پلازہ ختم کیا جائے گا پٹھانیہ جی اور تول 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 کا بہت جلدی جسے کہتے ہیں اپچارک ادھکارک جسے کہتے ہیں فیصلہ بھارت سرکار کی اور سے ہوگا خلال اس تول کو سسپنڈ کیے جانے کی بعد بھارت جنتہ پارٹ نے بڑے پرزور طریقے سے کی ہے اور باقی جو تین پیرامیٹرز ہیں میں بتا دوں کی زیادہ دیر گاڑی کھڑی نہ ہو وان پارٹ دوسرا اس کے ساتھ ساتھ جسے کہتے ہیں سڑک خراب ہو ڈیجے پی کو ڈلی جانے کی اس وجہ سے ضرورت پڑی ہے ڈیجے پی کو ڈلی نہیں کی ہے ڈلی نہیں کی ہے ڈلی نہیں کی ہے ڈیجے پی بار بار پرست پر کاغذ ہیں ڈاکو بینٹ ہیں سوشل میڈیا پر پوست ہیں بھارت جنتہ پارٹی کے لیڈروں کی لیکن ان سے نہ پوچھنا چاہوں گا جو آج بڑی بڑی جسے کہتے ہیں شیخیوں اور بڑی بڑی سپیچیں کریں بھائی سب کرپا کر کے آپ بھی اپنے ٹریک رکوارڈ بتا دیں آپ نے بھی کبھی چھے مہینہ آٹھ مہینہ سال پہلے یا جب لگا یا جب لگنے والا تو آپ نے بھی کبھی بات کی کیا آج جب ایک چھوٹا سا بشے بنانے کی کوشش کی آپ کو سبھی ایک اٹھا ہو کے جسے کہتے ہیں ایک ہوا بلکہ ایک منچ آپ لوگوں کو مل گئے جسے کہتے ہیں بھارت جنتہ پارٹی کو بھلا بھلا کہنے کا سب کھیکے دار آپ بنیں سرکار آپ چلائیں اور سوال اب ہم سے پوچھیں آپ ہم پر آپ اپوزیشن کے بارے میں بول کر کر رہے ہیں چلیے کم سے کم ہنگامہ بڑا ہے اور اس کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ ایک راستہ نکلے گا جس طرح سے بی جے پی کے طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اب اس پر بہت جلد ایک راستہ نکلے گا تو اب انتظار کرنا ہوگا کہ کتنی جلدی اس پر راستہ نکلتا ہے عوام کی جو جنون مانگے ہیں ان پر کتنی جلدی سرکار اور پرشاسن سنتا ہے یہ دیکھنا بھی بہت اہم ہوگا سمیں کی کمی ہیں بہت بہت سبھی کا شکریہ رس پتھانیا جی ایڈوکیٹ آدیت گپتہ جی گرمیت کور جی اور ایڈوکیٹ مزفر اقبال خان صاحب سبھی کا بہت بہت شکریہ نمشکار